بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی جو سکن پالش ہم گھر میں کرنے والے ہیں گھر میں موجود چیزوں سے وہ آپ کو پالر والی سکن پالش سے سو گناہ بہترین ریڈی کرے گی اور وہ خود آپ گھر میں ریڈی کرے گے اور وہ آپ کو ہنٹر پرسنٹ ریڈی دیں گی یہ میری گیرینٹی ہے تو دوستو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے بتاتی چلو اگر آپ چینل پر نہیں ہے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو چھوٹا سا لائک دے دیں اس سے مجھے دیل ساری موٹیویشن ملتی ہے جو سب سے پہلے ایز یوجیل ہم نے ایک باول لیا اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے کافی پاورڈر یہاں میں میں نے ہاف ٹیبل سپون کافی پاورڈر ایڈ کیا ہے کافی جو ہے وہ سکن کو لائٹن اور بریٹن کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں گرام فلور یعنی کے بیسن دونوں چیزوں کے کونٹیٹی ہم نے سیم رکھنی ہے اور بیسن جو ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر اپٹن کی طرح کام کرتا ہے ہمارے چیرے پر جو داگ دبے ہوتی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے اس کے بعد سردیاں ہیں تو ہمیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی آئل تو ہم نے ضرور ایڈ کرنا ہے تو مجھے آلمنڈ آئل بہت سوٹ کرتا ہے اس لیے میں آلمنڈ آئل کے فیو ڈرپس اس کے اندر ڈائریکٹ ایڈ کرلوں گی سپون کے بس سے ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ باقی جو آئل ہے وہ سپون کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ڈائریکٹ ہم لوگوں نے دو سے تین جو ڈرپ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے راو ملک اچھا یہاں پہ بتاتی چلوں اگر آپ راو ملک ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ راو ملک آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں سمودھ سا آپ کا پیسٹ ریڈی ہو دوستو یہ سکن پالش جو ہے یہ آپ بزار والا بھی ایک بر کروا کے چیک کر لیں ٹھیک ہے اور گھر میں بھی کر کے چیک کر لیں آپ کو گھر والا جو ہے وہ بہت اچھے رزرد دے گا بلکہ ہنڈر پرسنٹ رزرد دے گا تو اس کو مکس میں نے کر لیا ہے اب اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے اپنے پورے چہرے کی اوپر گردن کی اوپر ہاتھ اور پاؤں کی اوپر اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دس سے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد چہرے کو کیسے واش کرنا ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے بیس میڈ میں یہ ٹوٹلی خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اتارنا ہے تو دوستو آپ نے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ اپنی چہرے کو واش کرنا ہے زیادہ تھنڈے پانی کے ساتھ نہ واش کریں ٹھیک ہے یا چاہیں تو آپ ہینکی کو نیم گرم پانی میں ڈپ کریں اور اس طریقے سے واش کر سکتے ہیں حاصل طور پر نیک پہ اور ہاتھوں پہ اور بازوں پہ اور پاؤں پہ بھی ٹھیک ہے آپ کے اپنی چوائس پہ آپ جس طریقے سے اپلائی کرنا چاہے کر سکتے ہیں ریزرٹ آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ہی میں نے ریموو کیا اور آپ کے سامنے ہی میں نے لگایا تھا اور یہ ریزرٹ آپ کے سامنے ہے آپ لوگ ضرور ضرور میرے کہنے پر ضرور ایک بار اپلائی کریں بلکہ ایک ویک میں آپ نے کم از کم آپ ایک ایک دن چھوڑ کے اپلائی کریں ایک ویک اور اس کے بعد ویک میں چار بار کریں اپلائی اور یہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹ دیکھا کیونکہ اس کے در ہم نے جتنی بھی چیزیں ایڈ کی ہیں وہ تمام کی تمام بلکل نیچرل اس سکن پالش کو میں نے خود گھر میں کیا ہے کم از کم میں مجھے کرتے ہوئے تین چار ویک ہو گئے ہیں اور میں بقائدگی سے اس کو کار رہی ہوں یعنی کہ ویک میں اسے چار بار میں کر رہی ہوں اور مجھے بہت مزا آتا ہے میں اس کے اندر دہی ویسے ایڈ کرتی ہوں میرے پاس دہی ایویلیویل نہیں تھا اسی لئے میں نے اس کے اندر راو میلک یعنی کچھا دودھ ایڈ کیا ہے آپ لوگ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کچھا دودھ دونوں میں سے آپ کی اپنی چوئیس پر آپ جو چیز اپلائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ ریمیڈی آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ دے گی یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ لوگ ایک بار یہ والا رسکن پالش کریں اور ایک بار بازار والا کروائیں آپ کو خود ریزرٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے آپ نے اس سکن پالش کو ویک میں کم سے کم چار بار لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے آپ ایک ویک میں ہی آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹ ملے گے لیکن آپ نے چیزوں کی کوارٹیٹی اتنی رکھنی ہے جتنی کہ میں نے آپ کو بتائی ہے اور واش نیم گرم پانی کے ساتھ ہی کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن اس پر کلک کر کے اور پر کلک کر لیں اسی ہی ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو اب تک چلا جائے گا چھوٹا سو نوٹفیکیشن اور آپ پسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے تو چاہوں گے میں آپ سے اجازت اللہ حافظ